ہم آپ کو یوگی آدھر تینات کی سرکار کے اس نئے قانون کے بارے میں بتائیں گے جس سے لف جہاد اور دھرم پریورتن کو لے کر ہمارے دیش میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے اتر پردیش کی سرکار نے اعلان کیا ہے کہ وہ ورش دوہزار اکیس کے اس قانون کو اب اور سخت بنا دے گی جس میں جھوٹ بول کر یا اپنی پہچان چھپا کر اور شادی کے لیے ہوئے دھرم پریورتن کو غیر زمانتی اپراد بنا دیا گیا ہے یہ قانون ورش دوہزار اکیس میں لاغو ہوا تھا جس کے تحت دھرم پریورتن کے ماملوں میں ایک سے دس ورش کی سزا کا پرابدھان تھا پہلے لیکن اب اس قانون میں پانچ بڑے بدلاؤ کیے جائیں گے اور یہ آپ سب کو دھیان سے سننا چاہیے پہلا بدلاؤ اب اگر کوئی وقتی شادی کرنے کے لیے دھرم پریورتن کا دباؤ بناتا ہے بل پریوک کرتا ہے دھمکی دیتا ہے لالچ دیتا ہے یا پیڑت کو اس کے جیون یا سمپتی کا ڈر دکھاتا ہے تو ایسے ماملوں میں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے تو اب اگر آپ شادی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ چاہے آپ پروش ہیں یا مہلہ ہیں اور آپ کا پارٹنر آپ کو یہ کہتا ہے کہ شادی کرنے کے لیے آپ کو دھرم پریورتن کرنا ہوگا تو یہ پوری طرح سے غیر قانونی ہے اور اس کے لیے اسے عمر قید ہو سکتی ہے دوسرا اگر کوئی ویکتی پہچان چھپا کر کسی مہلہ سے شادی کرتا ہے جھوٹ بول کر اپنا نام غلط بتاتا ہے اپنا دھرم غلط بتاتا ہے اور بعد میں اپنے پارٹنر کو دھرم پریورتن کے لیے کہتا ہے تو ایسے ماملوں میں بھی ادھکتم پانچ سال کی جگہ اب دس سال کی سزا کا پرابدھان ہوگا تیسرا اگر پیڑت دلت اور آدیواسی سمودائے سے ہے تو ایسے ماملوں میں سزا بھی ادھکتم ہوگی اور جرمانہ بھی سب سے زیادہ لگے گا چوتھا ساموہک دھرم پریورتن کے ماملوں میں بھی ادھکتم سزا اب عمر قید ہو جائے گی اور پانچمہ سنشودھن یہ ہے کہ اب کوئی ویکتی سنستھا یا سنگٹھن دھرم پریورتن کرانے کے لیے دوسرے دیشوں سے چندہ نہیں لے سکتا یا غیر قانونی طریقے سے آرثک مدد اگر وہ اکھٹا کرتا ہے تو اسے بھی غیر زمانتی اپراد مانا جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے انجیوز ایسے ہیں جو دھرم پریورتن کے لیے کام کرتے ہیں بہت سارے سنگٹھن ایسے ہیں اور وہ ویدیشوں سے پیسہ لیتے ہیں اب یہ بھی غیر قانونی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پرش یا محلہ اپنی مرضی سے اپنا دھرم پریورتن کرتا ہے تو انہیں دو مہینے پہلے لوکل مجسٹریٹ کو اس کی سوچنا دینی ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر دھرم پریورتن صرف شادی کے لیے کیا گیا ہے تو ایسے معاملوں میں اس شادی کو امانے اور غیر قانونی مانا جائے گا خاص طور پر اب دو باتیں جو ہیں اس میں بہت مہتپون ہیں ایک تو یہ کہ جو لوگ اپنے پارٹنر پر دباؤ بناتے ہیں کہ اگر شادی کرنی ہے تو آپ کو دھرم پریورتن کرنا ہوگا شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اب وہ ایسا نہیں کر پائیں گے اور دوسری بات بہت بار ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی اگر اپنی پہچان چھپا کر خاص طور پر لڑکے ایسا بہت کرتے ہیں وہ اپنی پہچان چھپا کر اپنا دھرم چھپا کر اپنا غلط نام بتا کر ایک رشتے میں آتے ہیں اور اس کے بعد شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی غیر قانونی ہوگا اور سخت سزا اس میں ہے حالانکہ اس قانون کو لے کر اب سرکار اور وپکش دونوں بٹ گئے ہیں اس پر راجنیتی ہو رہی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ اس نے لب جہاد اور دھرم پریورتن کے سنگٹھت اپراد کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا اور اس قانون میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں جبکہ وپکش دونوں کا آروپ ہے کہ یہ قانون مسلمانوں پر اتیچار کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس سے مسلمانوں کو جھوٹے مقدموں میں فسا کر ان کا دمن کیا جائے گا یہ جو قانون آ رہا ہے کہ لب جہاد آپ بی جے پی سے کیا امید کروگے بی جے پی نوکری تھوڑی دے گی آج آپ بی جے پی یہ بی جے پی اس لیے ہاری ہے کیونکہ انہوں نے مہنگائی بڑھائی نوکری نہیں دی اور کسان کو برواد کر دیا اور ابھی بھی یہ لوگ اسی راستے پر ہیں یہ اسی طرح کا قانون اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ ان کا سمپردائیت کا دیا یہ بوجھنے جا رہا ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک سخت قانون لائے جائے لب جہاد پر کیونکہ لب جہاد کو کسی دھرم سے جوڑ کر دیکھنا یہ وپکش دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ تشتی کرن کی راجنیت کرتے ہیں ان کو یہ بہت بھاتا ہے بہت سوٹ کرتا ہے اس طرح کی باتیں کرنا اس لیے یہ قانون لانا ہمارے لیے پرات مکتا اور ضروری ہے کیونکہ ہم بچیوں کی زندگی سے کھلوار نہیں کرنے دیں گے دیکھیں یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں میں لب جہاد کو کوئی اچھی چیز نہیں مانتا کہ لب جہاد نام جہاں سے لے کیا ہے لب جہاد مطلب کیا ہے کیا اس دیش کے اندر ہندو لڑکیوں نے مسلموں سے شادی نہیں کریں یا مسلم لڑکیوں نے ہندووں سے شادی نہیں کریں ان کا اپنا ایجنڈا ہے کیول اپنا ایجنڈا چلانا چاہتے ہیں اور نفرت کا ایجنڈا ہے دیش کے اندر مسلمان کو ٹارگیٹ کر کے نفرت کرتے ہیں اس کا لاؤ کچھ نہیں آج آپ کو راجنیتی سے زیادہ ان آنکڑوں پر دھیان دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ سرکار اس قانون کو اور سخت کیوں بنانا چاہتی تھی آنکڑے کیا کہتے ہیں ذرا دیکھئے ایک جنوری دوہزار اکیس سے تیس اپریل دوہزار تیس کے بیچ اتر پردیش میں جبرن یا دھوکے سے دھرم پریورتن کرانے کے 285 معاملے ایسے تھے جن میں پیڑت نے خود عدالت میں یہ بیان دیا کہ اس کا دھرم پریورتن دھوکے سے کیا گیا یا درہ دھمکا کر کیا گیا 65 معاملوں میں پیڑت لڑکیاں نابالک تھیں دھیان دیجے گا 65 معاملوں میں لڑکیاں نابالک تھیں جنہیں آروپیوں نے اپنی پہچان چھپا کر دھرم پریورتن کرنے کے لیے گمراہ کیا یعنی بہکا دیا اس سے بھی بڑی بات جس بریلی میں 64% ہندو اور 35% مسلمان رہتے ہیں وہاں دھوکے سے دھرم پریورتن کرانے کے سب سے زیادہ 86 معاملے درج ہوئے جبکہ گورکپور میں 69 لکھنو میں 53 میرٹ میں 47 پریاغ راج میں 46 اور وارن اسی میں 49 معاملے درج ہوئے ایک اور طب یہ ہے کہ اس سمیں بھارت میں کل دس راجے ایسے ہیں جہاں دھرمانترن کے خلاف اسی طرح کے سخت قانونوں کا پالن ہو رہا ہے اور ان میں ایسے راجے بھی ہیں جہاں وپکشی پارٹیوں کی سرکاریں ہیں کون سے راجے ہیں ہیماچل پردیش اور جھارکھنڈ ایسے راجے ہیں جہاں دوسری پارٹیوں کی وپکشی پارٹیوں کی سرکار ہیں جبکہ اڑیسا مدھ پردیش اروناشل پردیش 36 گھڑ گجرات اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں بھی اسی طرح کے سخت قانون موجود ہیں دو اور باتیں بہت مہتپون ہیں پہلی یہ کہ ہمارے دیش میں کیندریس تر پر ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کوئی آنکڑا ایسا نہیں ہے جسے اس پشت ہوتا ہو کہ بھارت میں ہر سال کتنے لوگ کن کارنوں سے اپنا دھرم پریورتن کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہمارے دیش میں جب اس طرح کے قانون آتے ہیں تو کچھ نیتہ انہیں مسلم تشتی کرن کی راجنیتی کا ہتھیار بنا لیتے ہیں جس میں ان قانونوں کو مسلم ورودھی بتایا جاتا ہے اور ایسا صرف مسلم ووٹوں کے لیے ہوتا ہے بہت انٹرنسٹنگ تصویر ہے یہ تصویر ورش دو ہزار سولہ کی ہے جب دلی کے مکہ منتری اروند کے جریوال جیل سے باہر تھے اور ان کے ساتھ پورو اپ مکہ منتری منیش سودیا بھی تب جیل میں نہیں تھے اور ان دونوں نے افطار پارٹی کا آیوجن کیا تھا اور اس میں پورو اپ راشتبتی حامد انساری کو بھی بلائے گیا تھا حامد انساری نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس افطار پارٹی میں ٹوپی نہیں پہنی تھی جبکہ انہی کے ساتھ بیٹھے اروند کے جریوال اور منیش سودیا نے ہندو ہوتے ہوئے بھی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش میں مسلم ووٹوں کے لیے ہونے والی راجنیتی کس حد تک جا سکتی ہے جو اصلی مسلمان ہے وہ ٹوپی نہیں پہن رہا لیکن ان کے ساتھ جو لوگ باقی بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ٹوپی پہن کر بیٹھ رہے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے دیش کے نیتا جنتا کو ٹوپی پہناتے رہتے ہیں اور آج بھی یہی ہو رہا ہے اترپدیش میں جو قانون سبھی دھرموں کے لیے سمان ہے اسے کچھ بپکشی نیتا صرف مسلم ویرودھی بتا رہے ہیں اور اس پر راجنیتی ہو رہی ہے اب آپ سوچئے جب ہم کہتے ہیں اپنا نام بدل کر شادی کرتے ہیں تو اس سارے معاملے میں لوگ اپنے آپ یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے یہ مسلموں پر اتیچار کرنے کے بارے میں ہے اور اس کا انہی کے اوپر پریوک کیا جائے گا یہ بات کہاں سے آئی آپ خود سوچئے گا